نمسکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل پیڈ ایکشن بجن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ سے بات کرنے جارہا ہوں ٹی ٹین لکھ دوزار اکس کے تیریو ایمیج کی پیڈ ایکشن کے بارے میں جو پونڈے ڈیا ویلیلس اور بنگالہ ٹائگرز کے بیچ میں ہونے والا ہے دوستو یہ ایمیج باہر تھے سامنے نسار سام کو پانچ بج کتیس منٹ پر ایک فروری دوزاری اس کو دوبائی کے سے ایک زیادہ اسٹیڈیم ابودابی میں ہونے والا ہے اس ویڈیو میں ہم اسٹیڈیم پیچی ریپورٹ ویدر ہے ڈیٹو ایڈ اور کل آڈیو کی پردسن سے ان دونوں ٹیموں کا کم پریزن کریں گے ساتھ میں دوستو میں میری پرسنال پیڈ ایکشن بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو اگر آپ اس میچ کے ایکیوریٹ پیڈ ایکشن لینا چاہتے ہو تو دوستو بات کا لیتا ہم ان دونوں ٹیموں کے بارے ہم تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں پھونے ڈیویللس کے بارے میں کی ایکسپیکٹیڈ فلی اگلیون ٹیم ہے ٹوم کوئیلر لویس جہیڈ وکٹو آلٹن ایلیکس ڈیوین ڈیوین ڈھومیس ان کے بیٹس میں ناسر حسین کرن کیسی ان کے آل راؤنڈر پلے رہا ہارس ویلوز جن محمد آمیر منہ انساری احمد رنجا ان کے بولر جو دوستو کافی مضبوط استطیم میں اپنا پچھلا میچ پانچ وکٹ سے ہار کر آرہے ہیں آبودابی سے دوستو پچھلے میچ کی بات کریں اگر پرپورمنگ میں بیٹنگ میں ٹوم کوئلر نے اچھی بیٹنگ کی تھی ایک شٹرن کی پاری کھیلی تھی اگر بولنگ کی بات کریں تو تھائیس ویلوز جن نے اچھی بولنگ کی تھی تین وکٹ لیے تھے تو بات کر لیتے ہیں بنگالا ٹائگرز کے بارے میں ان کے ایکشفیکٹیڈ پلائنگ لیون ٹیم جونسن چال اندر پلیچر آکیپ اسین چراغ سوری ٹوم موریس ایڈم ہو جن کی بیٹس مین کریم جانت جورج گوٹن ان کے آل راؤنڈر پلیئر کیس احمد مجھے ارمان محمد انفار ان کے بولر جو دوستو کافی مضبوط استطیم میں اپنا پچھلا میچ تیس رن سے ہار کر آرہے ہیں نورتھین وائرس سے اور بات کریں اگر پچھلے میچ کی پرپورنگ کے بارے میں بیٹنگ میں آنڈر پلیچر نے اچھی بیٹنگ کی تھی اور بات کریں بولنگ میں تو دوستو کریم جانت نے اچھی بولنگ کی تھی دو ویکٹ لیے تھے انہیں ڈیویلنس نے ٹی ٹین لیگ دو جاری کس میں ابھی تک تین میچ کھلے جی میں سے ایک میچ میں جیت درج کیا دو میچوں میں ان کو ہار ملی ہے ٹیبل میں ٹوپ فور پر ان کا استعان آتا ہے گروپ یہ میں سب سے لاشت دوستو بات کریں بنگالا ٹائگرز کے بارے میں یہ گروپ بی میں آتے ہیں اور انہوں نے تین میچ کھلے ایک میچ میں جیت درج کیا دو میچوں میں ان کو ہار ملی ہے پوائنٹ ٹیبل میں تو پھری پر ان کا استعان آتا ہے دوستو یہ دونوں میچوں دوستو پہلے ایک گروپوں میں میچ ہوتا تھے دوستو یہ میچ پہلے گروپ میں کھلے گئے تھے اب اس کے بعد میں یہ گروپ یہ اور بک کے آپس میں ٹیمیں آپس میں کھلے گی دوستو یہ میچ دوبے کے سیک زیادی سٹیڈیم ابودابی میں ہونے والا ملتا ہے اور دوستو یہاں پر تیج گیند باجوں کو بھی پروپیٹ ملتا ہے دوستو یہاں پر بلے باجوں کو پرو بلم آتی ہے کیونکہ یہاں پر گراؤنڈ بڑا ہے جو بھی ٹیم ٹھوز جیتے گی وہ پہلے بیٹنگ کر سکتی ہے کیونکہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کی جیتنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں میری پرسنال پیڈ ایکشن کے بارے میں تو دوستو میری پرسنال پیڈ ایکشن کے انشاری ایم ایچ بنگالا ٹائگرز جیتے سکتی ہے دوستو آپ آپ کی پرسنال پیڈ ایکشن مجھے کمنٹ بوکش میں بتانا دوستو آپ کو بتایا کرنی چیتا کا کھیلے ہیں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تو کسی چیز کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے تو اگر آپ ڈریم لیون ٹیم لینا چاہتے ہو تو میری ٹیلیگرام چینل کو جوین کر لو لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں پر میں کرکیٹسی ریلیٹیڈ ہر کوئی کبر سب سے پہلے دیتا ہوں ساتھ میں دوستو میں کبھی میری پریڈیکشن چینج کرنی ہوتی ہے تو میں وہاں پر ہی بتاتا ہوں دوستو اگر میرے دعا رد دی گئے جانکاری آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلے بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریس کریں جس سے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا اس کا